بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجی چینل کے طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شیئر کروں گا آپ نے اس کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے تین انسان جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بڑھکائی جائے گی ایک قرآن کا حافظ جو حافظ بنتا ہے دکھاوے کے لیے خود کو کاری سے آپ کلوانے کے لیے نہ کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نمبر دو شہید جو اس لیے میدان جنگ میں لڑے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں اور اس کی واہ واہ ہو نہ کہ اللہ کے راہ میں شہادت کی تمنہ نمبر تین مالدار جو دکھلاوے اور جوٹھی عزت کمانے کے لیے بہت صدقہ خیرات اور صلح رحمی کرتا ہو کتاب کا والا یہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تین انسان جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بڑھکائی جائے گی ایک قرآن کا حافظ جو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے کاری صاحب کہیں گے لوگ میری واہ واہ کریں گے دوسرا شہید جو اس لیے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جاتا ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے اور واہ واہ ہوگی نہ کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنہ کرتا ہے اور تیسرے نمبر پہ مالدار وہ مالدار جو دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تاکہ میری شورت ہو مجھے لوگ کہیں کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان تینوں کاموں کی پناہ مانگا کریں اللہ کے حضور دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہم جو بھی کریں تیری رضا کے لیے کریں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ